ات توبہ دوسرا حصہ جس میں دو رکو ہیں مشرکوں کو زیباہ نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں ان لوگوں کے سب آمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزق میں رہیں گے اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت آفتہ لوگوں میں ہوں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پنانا اور مزید الحرام کو آباد کرنا اس شخص کے آمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں ان کا رب ان کو اپنی رحمت کی اور خوش نودی کی اور جنتوں کی خوش خبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعیم مخیم ہے یعنی نعمت جاودانی ہے ان میں عابد العباد رہیں گے کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلاح ہے اے ایمان والو اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی رام جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے اور اللہ نافرمان لوگوں کے ہدایت نہیں دیا کرتا اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور ہنین کے دن یعنی جنگ ہنین کے دن جبکہ تم اپنی کسرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اتارے یعنی آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے اور اللہ غفور الرحیم ہے یعنی بخشنے والا مہربان ہے اے ایمان والو مشرق تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد الحرام کے پاس نہ جانے پائیں اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا بے شک اللہ علیم حکیم ہے یعنی بے شک اللہ سب کچھ جانتا حکمت والا ہے جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو خبول کرتے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ زلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں موسیقی